وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سائل ترام ستائیس میں پارے میں سورة الحدید کا آج ہمارا آخری لیکچر ہوگا سورة الحدید مدنی تھی اس کی 29 آیات اور یہ چار رکوعات پر مشتمل تھی حدید جو ہے وہ لوہے کو کہتے ہیں اور آج جو ہم پانچ آیات پڑھیں گے وہ تقریباً ایک رکوع پورا چار آیات پر اور ایک آیت زائد ہے آج اس آیت کے اندر وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی حدید ہے اور اس حدید کے نام پر اس سورت کا رکھا جانا جس کا معنی لوہا ہے اور اس کے اندر جو لوہے کا ذکر ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنی ضروری ہیں یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ عود خندق تمام کے تمام غزوات مدنی زندگی میں ہوئے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہوا اب جب مدینہ طیبہ میں غزوات ہوئے تو مدینہ میں دو طرح کے چیلنجز مسلمانوں کو درپیش تھے ایک تو وہاں پر اہل کتاب موجود تھے یہودی اور عیسائی اور دوسرا ان کا گٹ جوڑ تھا مکہ کے لوگوں کے ساتھ تو جب غزوہ بدر عود خندق ہوا مسلمانوں نے یہ جارحانہ اقدام اللہ کے حکم سے اٹھایا کہ برداشت کرتے کرتے مکہ میں ہمیں تیرہ سال ہو گئے اب اس کے بغیر تو یہ بات نہیں بننے والی تو مسلمانوں کے اوپر خون ریزی کا الزام لگایا اہل کتاب نے بھی اور اہل مکہ اور کفار و مشرقی نے بھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لے کر آئے ہیں جس نے تلواریں اٹھا کر اپنوں کو ہی آمن سامنے کر لیا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا دو چیزوں کا ایک لوہا اور ایک عیسائیت کی رہبانیت رہبانیت ان کی تھی جس سے نکلا ہے راہب سیرہ تطیبہ کے مشہور واقعات میں حضور کی راہبوں سے ملاقات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جب آپ جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے بچپنا تھا تو وہاں پر ایک راہب ملا جس کا نام بوہیرہ تھا تو اس نے وہ نشانیاں دیکھی جو نبی رحمت کے اوپر تھی بادل سایا کر رہے تھے اس نے کہا اس کو فوراں واپس لے جائیں ورنہ جس ملک جا رہے ہیں وہاں لوگ اس کو نظر لگا دیں گے اور وہاں اہل کتاب بڑے حاسد موجود ہیں تو وہ جو راہب ہے وہ رہبانیت سے نکلا ہے عیسائیت کی تعلیمات میں رہبانیت اور راہب کا تصور یہ ہے کہ بیوی بچے گھر بار چھوڑ دیں جنگلوں میں چلے جائیں اور انڈیویجیول اپنی لائف گزاریں اور اس کو ہستی کی تلاش کریں کہ جو مقصود ہے ان کا تو اللہ نے اس کو کنڈیم فرمایا کہ یہ جنگلوں میں چلے جانا اور اپنی سوشل لائف چھوڑ دینا یہ ہم نے نہیں دیا تھا عیسائیت کو کیونکہ عیسائی کہنے لگے دیکھیں ہم تو راہب قسم کے لوگ ہیں ہم تو پاڑوں میں بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں انہوں نے تلوار اٹھا لیے بدر عود خندق ہوا اللہ نے دو چیزیں ذکر فرمائیں بھئی لوہ ہم نے نازل کیا ہے اس لوہ کا مقصد تیر تلوار اور نیزہ بنانا ہے اور اللہ کا کلمہ بلاند کرنا ہے اور جو عیسائیت کی تعلیمات میں رابانیت ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں آگے بڑھنا اور حق کا بول بالا کرنا اور باطل کو نیچے کرنا یہ ہر نبی کی تعلیم رہی ہے تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور بطور سپیسیمنٹ ذکر کیا گیا کہ ان ان نبیوں کو بھی حق کو بلاند کرنے کے لیے ہم نے جہاد کا حکم دیا تھا لہٰذا عیسائیت کی تعلیمات رابانیت بلکل غلط ہے اللہ فرما رہا ہے اور جو جہاد کا تصور ہے کتال کا تصور ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر نبی کی امت میں رکھ دیا ہے اصل تناظر حدید کا یہ ہے باقی لوئے کے فوائد کیا ہیں اور اللہ تعالی نے یہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند بنایا ہے آئی دنیا اور ترقی کر گئی ایلمونیم کا تصور آ گیا مزید دھاتیں آ گئیں لیکن ایک سوئی سے لے کر ایک بیری اور بری جہاز بنانے تک لوئے ہر چیز میں کارامت ہم جس بیلڈنگ میں بیٹھے ہیں سریعہ دیکھ لیں اور لوئے کے کتنے بے شمار فوائد ہیں اور اس کا یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے آسمان سے جو ذکر ہے تو اگر ہم اسی کو ایسے ہی مان لیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نازل ہوا تھا تو بھی کوئی اکل سے دور بات نہیں ہے کیونکہ جس ہیٹ پہ لوئے گرم ہوتا ہے اور وہ ہیٹ اور جس پہ بننا یہ ایک اللہ کا خاص نظام اور حکم ہے ورنہ ہمارے لئے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں میں آیات پڑھتا ہوں جو درمیان میں کوئی بات آئی ہم انشاءاللہ اس کو وہاں شیئر کر لیں گے یہ اس تمہید میں ایک ایک ان کے اطراض کا جواب ہے لقد ارسلنا لام بھی تاقید کے لئے ہے اور قد بھی تاقید کے لئے ہے ان دونوں کا پیارا ترجمہ یہ ہے کہ لام کمانا بلا شبہ قد کا مانا یقینا دونوں کا ویری لی نو ڈاؤٹ مانا ہے لقد یقینا بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجا ہے رسولانا اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بلبینات روشن دلیلوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَةِ اور ہم نے اتاری ہے مَعَهُمْ ان کے ساتھ الْكِتَابَةِ یعنی دو باتیں رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں اور بلبینات کے ساتھ بھیجے ہیں بینات کیا ہیں روشن موجزات جو اللہ نے انبیاء کو دی ہیں رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کو موجزات بھی دے کے بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں بھی ہم نے نازل فرمائی ہیں اور تیسری بات وَالْمِيزَانَا اور اس کے ساتھ جو میزانِ عدل ہے وہ بھی ان کو عطا فرمائی ہے کیوں فرمائی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِلْكِسْتِ لِيَقُومَ تاکہ قائم رہیں ان ناس و لوگ بِلْكِسْتِ انصاف پر یہاں جو میزان ہے یہ کتاب کے معنی میں ہی ہے اس کا معنی کوئی الگ نہیں ہے یعنی قرآنِ مجید کے خاص وہ عقامات جو عدل و انصاف کی اوپر مبنی ہیں اللہ نے ان کا الگ سے ضروری طور پر ذکر فرما دیا اور وہ کیا چیزیں ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق اللہ نے عقامات نازل فرمائے کیونکہ جیاد کرنا یہ بیق وقت دونوں حقوق رکھتا ہے حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد بھئے لوگوں کی حقوق کیسے محفوظ ہوں گے یہ تو جابر ظالم قسم کے لوگ ہیں جب تک ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے یہ تو لوگوں کے جانمال عزت ہی ان کو نہیں لٹائیں گے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہونا ہے تو میزان سے مراد وہ خاص قسم کے آقامات ہیں قرآنِ مجید کے جو دنیا میں عدل اور انصاف کے قیام کے لئے ہیں اور اگلی بات فرمائی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَا وَأُنزَلْنَا ہم نے نازل فرمایا ہے ہم نے پیدا کیا ہے الْحَدِيدَا لوئے کو فی ہے جس لوئے کے اندر ہیں بَعْسُنْ شدید بڑی قوت ہے لوئے کے اندر بڑی قوت ہے وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ اور لوگوں کے لئے ترہ ترہ کے فائدے بھی ہیں منافع و لِنَّاسِ کہہ کے دو چار پانچ فائدے نہیں گنوائے ایک چھوٹا سا جملہ کہ سوئی سے لے کر ایک بیری بری جہاز تک ہر جگہ پہ دنیا کے پورے نظام میں بلڈنگیں تیار کرنے میں اور ہر چیز میں جو لعا ہے وہ ہمارے کام آتا ہے اصل تناظر اس کا وزین میں رکھیں کہ یہاں پر اللہ فرما رہے رسولوں نے اگر جہاد کا حکم دیا ہے تو وہ بھی کس نے بیجیں ہم نے بیجیں اگر کتاب کے اندر تمہیں کوئی بظاہر ماظر اللہ فائلت نظر آتا ہے جیسے کہ قرآن جلا دیا جاتا ہے آپ عموماً دیکھتے ہیں مسلمان تو نہیں جلاتے ہیں یہ وہ لوگ جلاتے ہیں جو جہاد کے حکم سے دور ہیں وہ کہتے ہیں یہ کتاب بڑی ظالم ہے ماظر یہ تو لوگوں کو لڑاتی ہے لڑنے کا حکم دیتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جہاد ہے اسلام سے پہلے بھی جہاد رہا قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا آج اگر جدید کرسٹینٹی یہ کہے کہ جہاد ہم میں نہیں ہے وہ چھوٹے لوگ ہیں ہم ہم نے تو اپنے قرآن پہ اعتماد کرنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے تو ہم نے لوہا بھی نازل فرمایا اور اس کے اندر بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لئے بڑے فائدے ہیں وَلِيَا لَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا رسول آئے موجزات آئے کتابیں آئیں میزان آیا عدل آیا لوہا نازل ہوا وجہ کیا ہے لِيَا لَمَا تاکہ اللہ تبارک و تعالی پہچان کروا دے مَنْ يَنْصُرُهُ کون مدد کرتا ہے اللہ کی اللہ کو مدد انسانوں کی تو نہیں چاہیے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کے دین کی اشاعت یہاں مراد ہے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ کی بھی مدد کرتا ہے وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے دیکھیں کتنا مشکل وقت تھا کہ باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے اور لڑ رہے ہیں بدر میں دونوں آمنے سامنے تو اللہ یہی بتلانا چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالی واضح کر دے اللہ کو تو پتہ ہے کون مومن اور کافر ہے بہترین ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی جان لے نہیں بلکہ اللہ تعالی واضح فرما دے اور بہترین ترجمہ اس کا مجھے پندرہ بیس ترجموں میں لگا کہ اللہ تو جانتا ہے پہلے لیکن بہترین ترجمہ یہ ہے تو یہ لوئے کا جو تناظر ہے ان اللہ کوئی عزیز بے شک اللہ تعالی بڑا زور آور ہے کوئی بڑا زور آور ہے اور عزیز وہ سب پر غالب ہے اور وہ اپنے کلمے کو غالب کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنے گا وہ ایک خاص وقت پہ آکے پاش پاش ہو جائے گا دیکھیں نا مکہ کی تیرہ سالہ زندگی سبر کی ہے ایک تلوار ایک تیر ایک نزہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نہیں اٹھایا حالانکہ دیکھیں تائف میں گئے کتنا ظلم ہوا آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے لولوحان ہو گئے آپ آپ حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری آکے ڈال دی گئی سبر ہے تلوار نہیں اٹھائی لیکن جب اللہ جلال میں آیا تو پھر سورہ توبہ کو بھی بغیر بسم اللہ کی شروع کی براتم من اللہ ورسولی آج تمہارے ہمارے سارے معاہدے ختم بس یہ حد ہو گئی ہے اس کے بعد اب مشرقین کفار اور منافقین کے ساتھ جو امن کا معاہدہ تھا وہ ختم لیکن مسلمان بد امنی نہیں پھیلائیں گے مسلمان جہاد بھی کریں گے تو امن والا ہوگا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں وہ امن والا کیا ہے تلوار بھی اٹھے گی تو درخت نہیں کھٹے جائیں گے نیزہ تلوار بھی چلائی جائے گی تو جانوروں پہ نہیں چلائی جائے گی خواتین اور بچوں پہ نہیں چلائی جائے گی حتیٰ کہ نبی رحمت فتح مکہ کے موقع پر اشاد فرمایا جو بندہ ابو سوفیان کے گھر بھی داخل ہو جائے نہ جو ابھی تک مومن نہیں ہوا اس اس کو بھی ہماری طرف سے پناہے خانقہ باکہ لحاف پکڑ لے اس کو بھی پناہے تو اسلام چاہتا کیا ہے کہ امن قائم ہو لیکن اس امن قائم ہونے میں خون ریزی نہ ہو یہی وجہ ہے کہ تیئی سالہ اعلان نبوت کے بعد کے دور میں جتنے غزوات ہمیں نظر آتے ہیں آپ اندازہ کر لیں دو ففٹی ایٹ یا دو ففٹی نائن کے قریب لوگ ہیں جو شہید ہوتے ہیں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے اور اب آپ صرف غزہ میں دیکھ لیں ایک سال ہونے کو ہے تو میرا خیال ہے کو پچاس ہزار کے قریب منیمام بچے خواتین بڑے شہید ہو گئے ایک سال کے اندر یہ کیسا انقلاب ہے جس میں انسانیت میں امن نہیں ہے تو ان اللہ کوئی و نذید اللہ تعالی بڑا زور آور ہے اور سب پر غالب ہے وہ جب اپنا زور انبیاء کے ذریعے دکھاتا ہے پھر لوگ جہاد بھی کرتے ہیں اور سپیسیمن کوئی اتراز کرے جی لو آ گیا تیریں تلوار نیزے بن گئے مسلمان تو بڑے جابر ہو گئے فرمایا نہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَاوْكَمَنَا أُرْلَقَدْ یقیناً اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا جنابِ نُو کو بھی اور جنابِ ابراہیم کو تو باقی انبیاء کو کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا ان دو کا ذکر اس لیے ہے سپیشلی کہ حضرت نُوح علیہ السلام کو آدمِ ثانی کا آ جاتا ہے ایک دفعہ روح زمین پر طوفانِ نُوح آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا اور جو آدمِ ثانی ہیں حضرتِ نُوح آپ کے آنے کے بعد پھر کائنات میں نئی عبادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک فیض کا ذکر کیا ہے کہ جہاں سے تمہاری عبادی نئی شروع ہوئی ہے اس نُوح کو بھی ہم نے بھیجا ہے اور جنابِ ابراہیم کی اولاد میں اسخاق و اسماعیل اسخاق سے جنابِ یاکوب یاکوب سے جنابِ عیسیٰ تک ستر ہزار انبیاء اور میرے حبیب کا جنابِ اسماعیل کی اولاد میں آنا یہ ایک نیا فیض ہے تو جدو الانبیاء حضرتِ ابراہیم کا ذکر بھی الانگ ذکر دیا ورنہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اس نکتہ نظر کا آغاز ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةِ وَاہُ کا معنی اور جعلنا ہم نے رکھ دی فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ان دونوں کی نسل میں النبوَّة نبوَّة کیسے عظیم لوگ ہیں باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے پوتا بھی نبی ہے اور باپ نبی ہے بھائی نبی ہے بتیجہ بھی نبی ہے عزدلوت علیہ السلام کے حوالے سے وَلْكِتَابَا ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوَّة بھی رکھی وَلْكِتَابَا اور ان کو کتاب بھی دی فَمِنْهُمْ مُحْتَد ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں پھر جن کی طرف کتابیں بھیجی گئیں چند تو ہدایت یافتہ ہیں لیکن وَكَثِیرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے اکثر کون ہیں نافرمان ہم نے ان کی اولادوں میں نبی بھی بھیجے کتابیں بھی بھیجیں جن کی طرف بھیجا گیا ان میں سے چند ہدایت یافتہ ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہیں اس قرآن کی آیت پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے دنیا میں اکثریت ہمیشہ منکرین کی رہنی ہے نبی عرامت کے دور میں بھی جو اکثریت ہے وہ منکرین کی تھی سوہ لاکھ لوگ تئیس سالہ محنت کے بعد دائرہ السلام میں داخل ہو یہ قرآن پہ غور کریں فَمِنْهُمْ مُحْتَق چند ہدایت یافتہ ہیں وَكَسِیرُمْ مِنْ اُنْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے جو اکثر ہیں وہ نافرمان ہیں اس لئے حق و باطل کے اس ریس میں جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ فسق و فجور میں ہی مبتلا رہتی ہے لیکن جو دائی ہے جو مبلغ ہے اور جو اسلام پہنچانے والا ہے اس کو اس نکتہ نظر کو مد نظر رکھ کے تبلیغ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی تبلیغ میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور ہدایت جو ہے وہ اللہ نے دینی ہے سمہ کفینا علی آثارہم بے روسو لینا اور سمہ پھر کفینا ہم نے پیچھے پیچھے بھیجے علی آثارہم ان کے قدموں پر ان کے نشانوں پر ان کے پیچھے ہم نے انہی کی راہ پر بھیجے بے روسو لینا اور بھی ہمارے رسول جناب نو کی اولاد میں دیکھیں نا جو دنیا میں آج عبادی ہے وہ جو آپ ریلیجن پڑھتے ہیں تو ریلیجن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بنیادی طور پر حضرت نو علیہ السلام کے جو بیٹے تھے کنان ایک تو وہاں پر غرق ہو گیا اس کے بعد سام تھا حام تھا یافز تھا اور ان سے ہی پھر پوری انسانیت چلی جو ان کے بیٹے سام تھے ان کی اولاد میں اللہ نے یہ انبیاء کا سرسلہ جاری رکھا اس لیے یہودیت حیثیت اور یہ چیزیں سیمیٹک ریلیجن کہلاتی ہیں یہ سامی عدیان کہلاتے ہیں اور باقی دوسرے عدیان ہیں جو نون سیمیٹک ہیں جو سامی نہیں ہیں اور وہ کون ہیں وہ سیلف آرگنائزڈ ہیں جیسے ہندوئزم ہے سکھ مات ہے اور باقی بہت سارے مذائب ہیں کنفیشیسزم ہے اور سینکڑوں کے قریب مذائب ہیں تو سام حام اور یافز اور جو یاجوج ماجوج کا آنا ہے یہ بھی حضرت نو علیہ السلام کی اسی اولاد میں سے ہی ایک قبیلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ قربے قیامت ہی آنا ہے یہ انسانوں کے اندر ہی قبیلہ موجود ہے باقی جتنی باتیں ہیں وہ ہماری اپنی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج دنیا کا پانی بھی پی جائیں گے اور ان کے کان بہت بڑے بڑے ہیں اور ایک کان وہ نیچے کر کے رکھتے ہیں دوسرا اوپر کر کے سو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بالکل انسان ہیں عام انسانوں کی طرح ہیں اور جس دور میں میں اور آپ آئے ہیں دوہزار چوبیس پچیس میں اور ہم بات کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ چائنیز اقوام ہیں کہ جو پانی پینے کی بات ہے کہ وہ دنیا کی ریسورسز پہ قابض ہو جائیں گے اور اس کو انوینٹ کر لیں گے میرا خیال ہے یہ وہی بات ہے اور اس کے بعد وہ دیوار جو ہے اس کو کھود رہے ہیں اور ہر روز کام مکمل کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور اس وقت یہ دیوار میں خلا کر لیں گے جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس سے ہمیں یہ نشان بھی ملتا ہے کہ ممکن ہے یہ کلمہ پڑھیں گے جب تو دنیا میں ایک اور انقلاب آ جائے گا جب ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ امریکہ کے صدر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے چائنیز کو مومن ہونے کی توفیق دے دے اور وہ دنیا پہ اس طرح غالب آ جائیں کہ آج بھی وہ اپنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیڑھ عرب سے زیادہ جو ہیں وہ چائنیز تو ہم نے ان کے پیچھے ہی رسول بیجے وَقَفَيْنَا بِعِسَ ابنِ مَرِيَم اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابنِ مریم کو بھی بھیجا یہ لوہے کی بات کو اور جہاد کو ذرا پھر ریلیٹ کیجئے گا وہ عیسائی کہتے تھے نا ہم تو راہب قسم کے لوگ ہیں ہمارے اندر تو راہبانیت ہے اور ہم جنگلوں میں رہتے ہیں ہم تو کبھی تلوار نہیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں نے کیسا مذہب بنا لیا اللہ فرما رہا ہے جھوٹ بولتے ہیں وَقَفَيْنَا بِعِسَ ابنِ مریم ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابنِ مریم کو بھیجا وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيل اور ہم نے ہی ان کو انجیل عطا فرمائی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِي نَتَّبَعُوْهُ رَعْفَ اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں اللَّذِي نَتَّبَعُوْهُ جو عَلْتِيسَ علیہ السلام کے تابدار تھے اور اتباہ کرنے والے تھے رَعْفَةً وَرَحْمَةً شفقت اور رحمت رکھ دی وَرَحْبَانِيَتَ اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے یہ جملہ اب آپ نے آگے ایڈی ایڈی ایس کرنا ہے ہم نے ان کے دلوں میں شفقت رکھ دی اور ان کے دلوں کے اندر رحمت رکھ دی وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَدَعُوْهَا اور وہ رہبانیت ابتدعُوْهَا جس بدت کو انہوں نے رہبانیت کی شکل میں اختیار کیا قرآن نے رہبانیت کو اور جنگلوں میں چلے جانے کو فیملی لائف اور سوشل لائف کو چھوڑ دینے کو بدت کا ہے اور عمیت صور یہ دیا ہے کہ اپنے گھر کے افراد کے لیے آٹھ دس گھنٹے محنت کرنا عبادت کرنے کے مترادف تو وہ رہبانیت جو جنگلوں میں جانے کا نام ہے ابتدعُوْهَا یہ جو بدت ہے نا اس کو عیسائیت نے خود کھڑ لیا ہے ذرا اگلے جملے پر غور کیجئے گا ما کتبنا ہا ما کا معنی نہیں کتبنا فرض کی ہا وہ علیہم ان پر ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی اللب دغا اردوان اللہ کہ انہوں نے اس کو اللہ کی رضا کے طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ بدت کو جاری کر دیا ہم نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا فَمَارَ أَوْهَا اور وہ اس کو نبا بھی نہ سکے اس کی ریائت بھی نہ کر سکے حق کا ریائت ہا جیسا اس کے نبانے کا حق تھا چلیں چلے جاتے تنہائی میں مسلمان بھی تو اتقاف بیٹھتا ہے نا دس دن بلکہ آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو اتقاف اللہ کے گھر میں ایک نکر میں بیٹھنا یہ عیسائیت کی اس تعلیمات کا متبادل ہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا کہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں آپ دس دن میاں بیوی کو چھوڑ کے کہیں اپنے پورے نظام کو گھر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے مرد عورت اپنے گھر میں بیٹھ جائے ورنہ ہم نے فیملی لائف کو چھوڑ کر باہر جانے کو ہم نے لازم نہیں کیا ان کے اوپر فَآتَيْنَ اللَّذِينَ آمَنُوا پھر ہم نے عطا فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے مِنْ هُمْ ان میں سے عجرہم ان کا عجر ان کا حسنِ عجر ہم نے ان کو عطا فرمایا وَكَسِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ بات پھر بھی دورادی وہی کہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جو نافرمان ہیں راہب ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہیں نافرمان ہیں جہاں نبی آرہے ہیں کتابیں آرہے ہیں وہاں بھی اکثر کون ہیں فاسق ہیں اکثر نافرمان ہیں تو مسلم سوسائیٹی کے اندر بھی یہ عادات ہو سکتی ہیں مسلم سوسائیٹی کے اندر یہ عادات ہوں گی اور کوئی کمٹ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی کیا چوری ہاتھ کٹنے کی سزا مسلمان کے لیے یا کافر کے لیے ہے جی مسلمان کے لیے اگر کوئی زنہ کرتا ہے تو اس کی سزا کافر کے لیے تو نہیں ہے مسلمان کے لیے یہ کہاں کرے گا یہ مسلم معاشرے کے اندر ہی کرے گا پتا چلا مسلم معاشرے کے اندر ہی اس طرح کی قباہتیں آ جاتی ہوتی ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے علماء اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اپنے فراہ سر انجام دیتی ہیں وَكَسِرُمْ مِنُمْ فَاسِقُونَ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلم سوسائیٹی ہو اور بالکل انو سینٹ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا انسانوں سے اس طرح کی افعال کا صدور ہوتا رہتا ہے يَا يَا اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سِدْرُو وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی اوپر ایمان لاؤ یہاں کن مومنوں کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے يَا 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 اللَّذِينَ آمَنُوا یہاں جن کو اہل ایمان کہا جا رہا ہے وہ اہل کتاب ہیں عیسائیوں کو یعودیوں کو کہا جا رہا ہے يَا 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 اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سِدْرُو وَآمِنُوا اور کیا کرو ایمان لاؤ بِرَسُولِهِ اس کے رسولِ مُعظم خاتم النبیین محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو کیا ملے گا تمہیں يَوْتِكُمْ كِفْلَيْن اللَّهَ تمہیں دو حصے عطا فرما دے گا میر رحمتِ ہی اپنی رحمت کے وہ دو حصے کیا ہوں گے کہ تم پہلے عیسائیت کی کچھ حق تعلیمات تو مانتے ہی ہو اور اگر تم میرے رسولِ مُکرم خاتم النبیین پر ایمان لے آؤ تو تمہیں دو راجر مل جائے گا تمہیں پہلے نبی پر ایمان لانے کا ثواب بھی مل جائے گا اور تمہیں میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا تو وہ یہاں غور کیجئے وہ لوگ جو عیسائیت کی اوریجنل تعلیمات پر موجود تھے چھے صدیان گزر جانے کے بعد بھی حضور کی آمد اور حضرت عیسیٰ میں تقریباً پونے چھے سو سال کا فرق ہے اعلانِ نبوت کو ڈالے تو سوہ چھے سو سال بن جاتا ہے سوہ چھے سو سال میں حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ موجود تھے جن کو قرآن کہہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر اہلِ کتاب کو ایمان والا کہا جا رہا ہے اچھے یہاں سے حضور کے والدین کے ایمان کا مسئلہ بھی حال ہو جانا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ حضور کے والدین مومن نہیں تھے یہاں تو توحید پر کار بند لوگوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں ایمان والا ان کو کہا جا رہا ہے بھئی تم اور ایمان لے آؤ میرے آخری نبی پر تو یوتکم کفلین مر رحمت ہی اللہ اپنی رحمت کے کتنے اسے دے دے گا دو دے دے گا ایک تم نے حدیثہ کو مانا ہوا ہے جو ان کی رئی صحیح تعلیمات ہیں ایک تم میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھ لوگے فائدہ کیا ہوگا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور بنا دے گا اللہ تمہارے لیے ایک نور تم شونہ تم چلو گے بہی جس کی روشنی میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں یہ نور دو وقت کام آئے گا دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا ہم اپنی شادی بیعہ میں اٹھنے بیٹھنے میں اپنے لین دین میں اگر نبی رحمت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نور ہے اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ وہ جو آگے گرو جا رہا ہوگا نہ مومنین کا آپ کو یاد ہوگا جو لوگ درس میں موجود تھے کہ وہ جو لوگ ہوں گے آگے ان کے پاس نور ہوگا وہ پلس رات کا راز کریں گے پیچھے پیچھے منافق ہوں گے وہ کہیں گے بھئی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ یہ نور تھوڑا سامن بھی دے جاؤ وہ کہیں گے جی نہیں اب تمہیں نور نہیں ملے گا تو یہاں اسلام کی تعلیمات کو نبی رحمت کو قرآن کو نور کا آ جا رہا ہے اللہ تمہیں نور دے دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے وَيَغْفِ اللَّكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے اور ہم نے یہ خصوصی کرم تمہارے لئے کیوں کیا ہے تمہارے اوپر یہ اس لئے کیا ہے لِكَئِ لَا يَعْلَمَ أَحْلُ الْكِتَابُ تم پر یہ خصوصی کرم اس لئے کیا تاکہ جان لیں اہلِ کتاب اللَّا يَكْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا تو قابو ہے لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کوئی قابو نہیں ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَّدِ اللَّهِ اور فضل تو سارا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے یوتی ہے مئی شاہ وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمُ وَاللَّهُ اور اللَّهُ تَبَارَك وَتَعَلَى زُو زُو کا معنی ہے وَاللَّهُ الفَضْلِ الْعَزِيمُ اللہ تعالیٰ صاحبِ فضلِ عزیم ہے الحمدللہ 29 آیات سورہ حدید کی ہماری مکمل ہوئیں اور 27 میں پارے کا یہ جو یہاں تک رکھو ہیں یہ ہمارے مکمل ہوئے اب انشاءاللہ ہم 28 میں پارے کا آغاز کریں گے جتنے آباب شریک ہوئے صورت میں اللہ ہم سب کی طرف سے یہ قبول فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا اللہ ہم سب کی طرف سے یہاں